یا لغتی عربیت حسبی بانکی وانطقی ومیانی عربیت قلبی وروحی آحرفی ولسانی عربیت حسبی بانکی وانطقی ومیانی نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین کونسپس کا آغاز آج ہم ونس اگین فیلمزارے سے کر رہے ہیں فیلمزارے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلی بات یہ پڑی تھی کہ جب کھولتے ہیں اس کو زہبہ سے فیلمزارے بنتا ہے یزہبو زہبہ ماضی ہے یزہبو مزارے ہے یزہبو کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ آتا ہے یزہبو یزہبانی یزہبونا پھر تزہبو تزہبانی یزہبنا تزہبو تزہبانی تزہبونا تزہبین تزہبانی تزہبانی تزہبنا ازہبو نزہبو اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین گروپس اس کے بنائے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یزہبو جو ہے یہ گروپ ون میں تزہبو تزہبو گروپ ون میں ہے تزہبو گروپ ون میں ہے پھر ازہبو اور نزہبو یہ گروپ ون ہے سارے یہ دونوں یہ یہ تینوں بلکہ یہ سارے گروپ ٹو ہیں گروپ ٹو یہ گروپ ٹو یہ سارا گروپ ٹو ہے یہ گروپ ٹری ہے اور یہ گروپ ٹری ہیں فیل مزارے کے بارے میں ایک بات ہم نے یہ پڑھ رکھی کہ فیل مزارے جو ہے اس کے تین مورز ہوتے ہیں یہ مرفو ہو سکتا ہے یہ منصوب ہو سکتا ہے اور یہ مجزوم ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا گا یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ ساری ہمارے سامنے مرفو فارم ہے یہ اس کی بیسک مرفو فارم ہے دیکھیں دمہ کے ساتھ گروپ ون سارا دمہ کے ساتھ مرفو ہو رہا ہے گروپ ٹو جو ہے یہ نون کے ساتھ مرفو ہے یہاں پہ علامت و رفع نون ہے گروپ ٹری ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مبنی ہیں اور یہ دو فیل ہیں یزہبنا اور تزہبنا اس کی بات پھر ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں اس کی دوسری حالت پڑھنی شروع کی اور ہم نے کہا جی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن میں سے جیسے ان ہے جیسے لن ہے اور جیسے اب تک ہم نے یہ لام لام و تعلیر والا پڑھا یہ وہ ہیں جو فیل مدارے کو منصوب کرتے ہیں تو اب جب ہم اس کو منصوب کرتے ہیں تو میں لکھتا ہوں اس کو یزہبا یزہبا یزہبو تزہبا تزہبا یزہبنا پھر پھر تزہب تزہبا تزہبو تزہبی تزہبا تزہبنا ازہبا ازہبا نزہبا دیکھیں یہاں پہ گروپ ون جو ہے یہ فتح کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے گروپ ون فتح کے ساتھ منصوب ہے گروپ ٹو دیکھیں یہ سارا منصوب ہے بحس فنون گروپ ٹو سارا کے سارا منصوب ہوتا ہے نون کو حضف کرنے سے گروپ ٹری جو ہے یہ مبنی ہے تو یہ اس کا نون حضف نہیں ہوگا یہ نون اسی طرح سے موجود رہے گا ہم اس کو کہیں گے یہ فی محل نصبن ہے فی محل نصبن ہے آج ہم ایک سٹپ اور آگے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم دو لفظ آج دیکھیں گے ایک ہے لم اور دوسرا ہے لمہ لم اور لمہ یہ دونوں جو ہیں دو کام کرتے ہیں فیلال ہم لم کو دیکھ رہے ہیں لمہ بھی خیر یہی کام کرتے ہیں لم جو ہے نمبر ایک یہ دونوں حرف فیل مزارے کے ساتھ آتے ہیں لم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف و نفین وَقَلْبٍ وَجَزْمِن تو یہ دوسرا کام یہ کرتا ہے یہ نہیں یہ تو اس کا نام ہوگا ہے لم کا نام لم کیا ہے حرف و نفین وَقَلْبٍ وَجَزْمِن پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیل مزارے کے ساتھ آتا ہے نمبر دو یہ اس کے معنی کو منفی بناتا ہے منفی بناتا ہے اور ماضی میں لے جاتا ہے لم جو ہے یہ فیل مزارے کے ساتھ آتا ہے میننگ کو نگیٹ کرتا ہے اور میننگ کو مستقبل سے واپس ماضی کی طرف لے کر جاتا ہے جب میں اس کے ساتھ اب کھولو گا اس فیل کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو مجزوم کرتا ہے اور فیل مزارے کو مجزوم کر دیتا ہے گوئے اب جب میں لم لگاؤں گا تو لم کے بعد گروپ ون تو یوں ہو جائے گا مجزوم یزہب تزہب تزہب ازہب اور نزہب گوئے گروپ ون جو ہے وہ تو پروپر اپنے سکون کے سائن کے ساتھ مجزوم ہو جائے گا لم یزہب لم تزہب لم تزہب لم ازہب لم نزہب گروپ ٹو جو ہے اس کے ساتھ جب لم لگے گا تو یہ اس کو نون کو ڈراب کر کے مجزوم کر دے گا تو ہم کہیں لم یزہب لم یزہبو لم تزہبا لم تزہبو اور لم تزہبی تو گروپ ٹو جو ہے یہ مجزوم ہوگا بِحَسْفِ نُون اگر نون ڈراب ہوگا تو ہمیں اندازہ جائے گا اب یہ لم نے اس کے اوپر اپنے ایکشن کیا تو فیر مزارے مجزوم ہوگا ہم کہیں گے یزہبا فیرن مزارے مجزومن بِحَسْفِ نُون یزہبو فیرن مزارے مجزومن بِحَسْفِ نُون تزہبا تزہبو تزہبی تینوں فیر مزارے مجزوم ہیں بِحَسْفِ نُون جو گروپ ٹری ہے وہ لم کے ساتھ اور لمہ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے لے گا لم یزہبنا اور لم تزہبنا ہم اس کو کہیں گے یہ فی محل جذبن ہے ان کا نون ڈراب نہیں ہوتا تو پہلی بات ہم نے یہ کہی لم جو ہے اور لمہ دونوں ہی فیر مزارے کے ساتھ آتے ہیں لم کو ہم حرف نفین و قلب و جذبن کہتے ہیں لمہ جو ہے یہ نوٹ یٹ کے معنے میں آتا ہے یہ اس کے معنی کو منفی بناتا ہے ماضی میں لے جاتا ہے اور فیر مزارے کو مجزوم کر دیتا ہے گروپ ون مجزوم ہوتا ہے پروپر جذب اور سکون کے سائن کے ساتھ گروپ ٹو مجزوم ہوتا ہے نون کے ڈراب ہونے سے اور گروپ ٹری جو ہے وہ فی محل جذبن ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں فیر مبنی ہیں وہ ڈراب نہیں ہوتا نون وہاں سے ہم کہتے ہیں جی لم افہم حاضد درسہ تو لم کیا چیز ہے حرف نفین وَقَلْبِن وَجَزْمِن اَفْحَمْ فیلن مضارئن مجزومن ہم کہیں گے بِسْسُقُونِ اس پروپر سکون کے سائن کے ساتھ یہ فیل مضارئے مجزوم ہو گئے ہیں فائل اَنَا حاضَ مَفْحُولُ بِهِ اَدْدَرْسَ اُسْكَ بدل ہے تو لم جو ہے یہ اس انداز سے استعمال ہوگا آپ کہتے ہیں اَحَزَرَةُ تُلَّابُ الْجُدُدُ اَحَزَرَةُ اَتْتُلَّابُ الْجُدُدُ لَا لَمْ وہ نہیں آئے تو لم حضر یحضر ہوتا ہے لَمْ يَحْزُرُو لَا لَمْ يَحْزُرُو ہم نے کہا کہ یہ نمبر ایک لم حرف و نفین و قلب و جذبن ہے فیل مضارئے کے ساتھ آتا ہے اس کو مجزوم کر دیا اس نے میننگ کو ماضی میں لے کر جاتا ہے یعنی افہاموں کا مطلب تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں لیکن لم افہام کا مطلب ہوگا آئی ڈیڈ نوٹ انڈرسٹینڈ ماضی میں آئی ڈیڈ نوٹ انڈرسٹینڈ اَحَزَرَةُ اَحَزَرَةُ الْلَّابُ الْجُدُدُ کیا نئے سٹورنٹس نہیں آئے تُلَا لَمْ يَحْزُرُو کا مطلب ہوگا ہے نو تُلَا لَمْ يَحْزُرُو اب یَحْزُرُو کو کیسے میں انیریز کروں گا میں کہوں گا يَحْزُرُو فَيْلٌ مُزَارِعُن مَجْزُومٌ بِحَسْفِنُن یہ نون کے حضف ہونے سے مجزوم ہوگیا ہے لَمْ تَحْفِزَ الطَّالِبَتُ الْقُرْآنَ فیمیل سٹورنٹس قرآن یاد نہیں کرتی ہیں عام طرح پر ہمارا عرواج بھی اسی طرح عورتوں کو یاد نہ کر رہے ہیں تو لَمْ جو ہے یہ کیا ہے حَرْفُ نَفِيَن وَقَلْبٍ وَجَزْبِن تَحْفِز جو ہے یہ کیا ہے فَيْلٌ مُزَارِعُن مَجْزُومٌ بِسْسُقُون پروپر سکون کے سائن کے ساتھ آپ کو فیل مُزارِعِ مَجْزُوم نظر آ رہا ہے عَدْ تَعْلِبَتُ اس کا فائل ہے الْقُرْآنَ مَفُولُن بِحِی ہے آغاز میں 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 نے تلاوت کی تھی وہ پرپسفولی میں نے تلاوت کی تھی سورہ اخلاص کی آپ نے دیکھا اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے وہاں آتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ آگے کیا ہے اصلاح میں یہ کیا تھا فیل تھا والدہ والدہ سے مُزارِعِ تھا یَلِدُو یَلِدُو کے ساتھ جب میں نے لم لگایا تو یہ یَلِد ہو گیا مجْزُوم ہو گیا مجْزُوم کیوں ہوا تھا یہ لم کی وجہ سے آگے دیکھیں وَلَمْ يُوْلَدْ یَلِدُو سے یَلِدُو مُزارِع ہے اس کو ہم کہتے ہیں مزارِعِ معروف یہ نہیں یہ نارمل پیس ایکٹیو وائس کا انداز ہے اس سے مزارِعِ مجْزُوم بنانا ہو تو وہ بنتا ہے یُوْ اُلَدُو یہ ہے مزارِعِ مجْزُوم اب لم لگائیں لم یُوْلَدْ لم یَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ تو لم نے کیا کیا مزارِعِ کو مجْزُوم کر دیا یہاں پہ بھی اس مزارِعِ مجْزُوم کو بھی اس نے مجْزُوم کر دیا تو یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو ابنڈنڈ یوز آپ کو لم کا بھی نظر آئے گا کہ لم جہاں آتا ہے نمبر ایک فیل مزارِعِ کے ساتھ آتا ہے نمبر دو یہ فیل مزارِعِ کو مجْزُوم کر دیتا ہے نمبر تین یہ اس کی میننگ کو ماضی میں لے جاتا ہے یعنی آتا ہے تو مزارِعِ کے ساتھ ہے لیکن میننگ کو ماضی میں لے جیسے میں نے یہاں کہا لم افہم تھا لیکن ہم نے تجمع کیا I did not understand لم یحضورو ہے ہم نے تجمع کیا They were not present They did not come yet تو یہ لم جو ہے اس کا استعمال ہے جو ہمارے سامنے آئے لمہ کا استعمال بھی دیکھیں قرآن مجید اس کو بھی استعمال کیا ولمہ دوسرا حرف جو فعل مزارے کو مجزوم کرتے ہیں وہ ہے لمہ not yet کے معنی میں قرآن مجید نے کہا ولمہ یدخل الیمان فی قلوبکم ولمہ یدخل یہ تب جب ملا کر پڑھتے ہیں پھر آپ پڑھتے ہیں یدخل الیمان فی قلوبکم ایمان yet تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو یہ لمہ جو ہے اس نے کیا کیا فعل مزارے کو مجزوم کر دیا ایمان not yet entered in your hearts ایمان has not yet entered in your hearts ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل آپ کہتے ہیں اخراج الطلاب کیا سٹوئنٹس نکل گئے تو آپ کہتے ہیں لا لمہ یخرجو لا لمہ یخرجو ابھی تک نہیں نکلے not yet went out اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں اس کے بعد لمہ کے بعد فعل کو حضف کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اتنی کہتے ہیں لا لمہ no yet not تو بات clear ہے yet not means yet not یخرجو ابھی تک نہیں نکلے وہ تیسری بات ہمارے اس لیسن میں ایک لفظ آئے گا and you will enjoy that word وہ ہے محلن 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 کا مدد ہے please slow down hold your horses ذرا ٹھہر کے آرام آرام سے چلیں تو یہ don't hurry اس معنی میں یہ لفظ یوزتا ہے محلن محلن یمحل امحل یہ قرآن بھی یوزت کی امحل ہم روائدہ ڈھیل دینا محلت دینا ذرا آہستہ کر دینا تو محلن جو ہے یہ محلن یمحل سے مصدر ہے محلن slow down کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور آخری بات میں use of law یعنی یہ تیسری بات ہے چوتھی بات ہے ما ولا یہ neither and nor کے معنی میں use of them neither اور nor کے معنی میں use of them ما اندی کلمن ولا کتابن آپ کہتے ہیں ما اندی کلمن ولا کتابن I have neither a pen nor a book یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے ما اندی کلمن ولا کتابن یہ ما ایک پچھلی بک میں پڑھا تھا وہی ما نفی کے لیے آتا ما ہم نے کافی سے استعمال پڑے ما استفہام کے لیے بھی آتا جیسے ما اسمو کا ما نفی کے لیے بھی آتا جیسے یہاں بھی آئے ما اندی کلمن اور ما اللہ زی کے معنی میں بھی آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ اسم الموصولہ کے طور پر یوز ہوتا ہے جیسے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ تو وہ وہاں پہ ما اللہ زی کے معنی میں ہے مَا فِسَّلَاجَتِ مَا وَلَا اصِيرٌ آپ کہتے مَا فِسَّلَاجَتِ مَا اُن وَلَا اصِيرٌ فریج میں نہ پانی ہے نہ ہی جوس تو نیدر وارٹر نور جوس کچھ چیز نہیں ہے فریج میں مَا فِي جَيْبِ رِيَالٌ مَا فِي جَيْبِ رِيَالٌ وَلَا سے ہم کہتے ہیں دولار میری جیب میں نہ ریال نہ دولار نہ ڈالر نہ ریال کچھ نہیں ہے میری جیب میں وَلَا قِرْشٌ دوسرے اصمہ کہیں وَلَا قِرْشٌ جو ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میری جیب نہ روپیہ نہ ٹکا تو یہ ٹکے کے لیے کرشن کا یعنی چھوٹے سکھیں جو ہے اس کے لیے اسمانتے ہیں مَا فِي جَيْبِ رِيَالٌ وَلَا قِرْشٌ میرے کو نہ پیسہ نہ تیلہ کنگلہ تو مَا فِي جیبِ رِيَالٌ وَلَا قِرْشٌ لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹو شروع کرنے لگے ہیں اسسانی بل ہے بل اشرون اسسانی والیشرون لیسن ٹوئنٹی ٹو حالات مزاری السلاسو مزارے کے حالات تین طرح کہ ہوتے ہیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں مزارے یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا مجرور نہیں ہو سکتا نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں فیل مرفوع ہوتا ہے جیسے یزہبو کی ہم بات کریں تو یزہبو یزہبانی یزہبون یہ سارے ازہبو نزہبو یہ سارے مرفوع یہ سب مرفوع ہیں مرفوع جو ہیں وہ ہم نے کہا کہ یا دمہ کے ساتھ ہوں گے یا نون کے ساتھ ہوں گے البتہ یہاں جو یزہبنا آتا ہے اور ایک یہاں پہ جو تذہبنا آتا ہے یعنی گروپ تھری جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے جو بھی حروف فیل مدارے کو منصوب کرتے ہیں جیسے ان منصوب کرتا ہے لن منصوب کرتا ہے جیسے ابھی ہم پچھلے پڑھ چکے لام التالیل والا جو ہیں وہ منصوب کرتا ہے یہ جب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا لن یزہبا لن یزہبا لن یزہبو اسی طریقے سے لن ازہبا اور لن نزہبا چیسے یہ سارے منصوب ہوں گے دو چیزوں سے یا فتح کے ساتھ یا نون کے حضف کے ساتھ چیسے اور یہ دو اسی طرح کیسے رہیں گے یہاں پہ لن یزہبن اور یہاں پہ لن تزہبن یہ دونوں جو یہ مبنی رہیں گے اسی طریقے سے مجزوم میں جیسے لم یا لمہ کے ساتھ آئے گا تو یہ آئے گا لم یزہب لم یزہبا لم یزہبو پھر یہاں آئے گا لم بلکہ یہاں آئے گا لم یزہبن اب پھر یہاں کہیں آئے گا لم تزہبن لم ازہب اور لم نزہب یہ مجزوم ہوں گے سکون کے ساتھ یا نون کے حضف کے ساتھ البتہ یہ اور یہ دونوں جو ہیں یہ مبنی رہیں گے ایک قسم کی رویہ نہیں ہے یہ بھی پچھلے لیسن کی پس لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ اتنا ہی ہے اس میں کوئی اور خاص بات نہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیسن ٹوئنٹی تھرڈ سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے جزاکو اللہ خیر وحسن جزا سبحانک اللہ مبحمد نشد واللہ الہ اللہ انت نستغفر رکاونا توبو اے لہے الَّذین آمنوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ